السلام علیکم خواتین حضرات آج ہم مرزا غالب کی جو غزر پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے سینہ جویائے زخم کاری ہے بے قراری کا مطلب ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں بے چینی اور سینہ آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں چھاتی کو کہتے ہیں جویائے کہتے ہیں شوقین کو یا جس کو کسی بھی چیز کے بارے میں شوق ہو اور زخم کاری کہتے ہیں ایک ایسا زخم جو گھاتک ہو ایک ایسا زخم جو محلک ہو ایک ایسا زخم جو آدمی کو مار دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ ہمارا دل پھر جلوہ حسن کے لیے بے قرار ہو رہا ہے جلوہ حسن کے لیے بے قرار ہو رہا ہے ایسا مرادی ہے کہ پھر کسی حسین کو دیکھنا چاہتا ہے اور سینے کو پھر کاری زخم کھانے کی تڑپ ہے یا تمنا ہے یا شوق ہے کچھ بھی کہہ لیجئے اور انہوں نے یہ پھر کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا یعنی پھر دل جلوہ حسن کے لیے بے قرار ہو رہا ہے اور پھر دل کو کچھ ایک بے قراری سی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عاشق ہیں اور عاشق حسن کے بغیر رہ نہیں سکتا یعنی اس کو جہاں حسن دکھائی دیتا ہے وہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بیچینی بھی شروع ہو جاتی ہے بیتابی بھی شروع ہو جاتی ہے اور سینے میں جب کسی کی نگاہوں کا کسی حسین کی نگاہوں کا تیر لگتا ہے تو اس سے پھر ایک زخم پیدا ہوتا ہے اور زخم بھی ایسا کہ جو کاری زخم ہوتا ہے یعنی ایسا زخم جو کہ انسان کو مار بھی سکتا ہے تو فرماتے یہ ہیں کہ پھر ہمارا جو دل ہے پھر ہماری جو آرزو ہے ہمارا جو سینہ ہے وہ کسی کی نگاہ ناز کا حطف بننے کے لیے مسترف ہے یعنی کوئی حسین ہماری طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور ہم اس پر عاشق ہو جائیں اور پھر فرماتے ہیں کہ عاشق ہونے کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ ہمارا جو سینہ ہے اس میں پھر کاری زخم لگنے لگیں گے کہتے یہ ہیں کہ آپ جب دل کو ایک بے قراری ہے دل کو ایک بے قراری کس بات کی ہے دل کو بے قراری ہے اس بات کی ہے کہ کوئی معشوق دکھائی دے کوئی حسین دکھائی دے اور ہم اس کی محبت میں ابتلا ہو جائیں اور جب محبت میں ابتلا ہو جائیں گے تو پھر ہم محبت کے زخم کھانے کے لیے بھی تیار رہیں اگرا شیر یعنی شیر نمبر دو ہے پھر جگر کھودنے لگا ناخن آمد فصل لالا کاری ہے ناخن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے آمد کہتے ہیں آنے کو فصل لالا کاری فصل کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے چاہیں وہ دھان ہو اناج ہو یا وہ پھول ہو اس کو فصل کہتے ہیں اور لالا کاری کا مطلب ہوتا ہے کہ لالے کا پھول سرخ ہوتا ہے تو لالا کاری یعنی ہر جگہ کے سرخ ہونے کا امکان ہے اب یہ لالا کاری کیوں کہا گیا لالا کاری اس لیے کہا گیا اچھا یہ بھی ہم آپ کو بات میں بتاتے ہیں پہلے آپ تھوڑا اس شیر کی جو مطلب ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر جگر کھوڑنے لگا نہ خون اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی اس میں کہ کہا یہ جاتا ہے یا عاشق عاشقی میں جب عاشق عاشق کر رہا ہوتا ہے شاعر کر رہا ہوتا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں عاشق جو ہے وہ کچھ زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور لالا کاری اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں لالا کا جو پھول ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور میرے ناخن بھی جگر کرید کرید کر زخم تازہ کر رہے ہیں یعنی میں بھی ایک طرح سے لالا کاری کا جواب مہیا کر رہا ہوں اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں کہ ایک مرتبہ پھر ایسے امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم کسی پر عاشق ہونے جا رہے ہیں یعنی عاشق ہونے جا رہے ہیں ہماری زندگی میں بہار آنے والی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا عشق جو ہے وہ جیسے پہلے ہم محبتوں میں مبتلا رہے اور وہ ناکام ہوئی اس میں اور اس میں کوئی اس لیے فرق نہیں ہوگا کہ پہلے بھی ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملی تھی تو ہم اپنا جگر نوچیں گے اپنا جگر اس کو اپنے ناخون سے کرے دیں گے اور جو ہماری پرانی محبتوں کے دار ہیں ان کے جو زخم ہیں جو اب بھر چلیں ان کو ہم پھر تازہ کریں گے تو فرماتے یہ ہیں کہ جو فصلے لالا کاری ہے یعنی جو پھولوں کی سرخ پھولوں کی جو بہار آنے والی ہے اس کا جواب ہمارے پاس ہم جیسے عاشقوں کے پاس موجود ہے اور ہم وہ جواب دینا بھی چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی لالا کے پھول کی طرح کھل تو نہیں سکتے لیکن ہمارے پاس ناخون ہے اور ہمارے پاس جگر ہے تو جب ہم اپنے جگر کو کرے دیں گے اور اس میں سے خون بہے گا اور خون بھی سرخ رنکہ ہوگا اور لالے کے پھول بھی سرخ رنکے ہیں تو ہم ایک طرح سے لالا کاری کا جواب ان کو مہیا کر دیں گے یعنی اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس معاملے میں کسی سے کچھ کم نہیں ہیں شیر دیکھئے قبلہ مقصد نگاہ نیاز پھر وہی پردہ اماری ہے اس میں لفظ آیا ہے اماری ہاتھی کے اوپر وہ جو ایک ساز و سمان لادا جاتا ہے اس کو اس کو ہودہ بھی کہتے ہیں کافی چوڑا سا ہوتا ہے اور اونٹ کے اوپر بھی ایک ہوتہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو جس کو محمل کہتے ہیں جس میں سوارییاں بیٹھتے ہیں خصوصان عورتیں وغیرہ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہماری جو نگاہیں ہیں نگاہ نیاز یعنی محبت کی جو نگاہیں نگاہیں یا نگاہیں ہیں اس کا تو مقصد وہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھیں کہتے ہیں کہ وہی محمل یا ہودہ کہہ لیجے یا ہماری کہہ لیجے ہماری نگاہوں کا اصل مقصد بن گیا ہے جس میں محبوب پردہ لشی ہیں اب خاتین و حضرات یہاں ایک بات یہ یاد رکھئے کہ یہ شیر کسی خاتون محبوب کے لیے غالب نہیں کہا بلکہ ہم سمجھتے کہ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی جو ذات حقیقی ہے جو صحیح معنوں میں وہ ذات ہے جس کو شاعر کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں اس میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے محمل یا جو اماری ہے اور قبلہ کا لفظ خاص طور پر جو استعمال کیا ہے اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ اماری کے پردے کو انہوں نے پردہ کعبہ قرار دیا ہے یعنی کہتے یہ ہیں کہ جیسے کوئی محبوب محمل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے چھپا ہوا یا پردہ اماری میں بیٹھا ہوتا چھپا ہوا تو ہمارا جو محبوب ہے جسے ہم چاہتے ہیں وہ کعبے کہ ہمیں اللہ تعالی کی جو ذات ہے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے اور ہماری نگاہوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ محبوب جو خانہ کعبہ میں ہے جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ اصل میں ایسا بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالی کی تلاش میں لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلوہ دیکھ سکیں اس کا مشاہدہ کر سکیں اور اسی جلوے کی کو تلاش کرنے میں وہ اپنی زندگیاں فنا کر دیتے ہیں تو غالب نے چند الفاظ کی مدد سے اپنا یہ جو مقصد یا اپنا جو مددہ تھا اس کو شیر میں بیان دیا ہے بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پردہ اماری ہے یعنی جو یہ محمل ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو اس کی نگاہوں کا مقصد وہ محمل یا وہ پردہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہماری جو نگاہیں ہیں ان کا مقصد وہ پردہ ہے کیونکہ ہمارے خیال میں اسی پردے کے پیچھے وہ حق جھپا ہوا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے آئیے شیر دیکھئے چشم دلال جن سے رسوائی دل خریدار زوق خاری ہے چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور دلال جن سے رسوائی دلال کا جو یہاں پر انہیں مطلب دیا ہے وہ ویسے نہیں لیا ہے کہ جیسے ہم اور آپ لیتے ہیں وہ یہاں پر ان کا مطلب جو ہے وہ بیچ کا وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ کسی بھی جنس کا بازار میں سہودہ کرواتا ہے اور جن سے رسوائی کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ بیزتی کا باعث ہو ویسے تو جنس کہتے ہیں کسی بھی بکنے والی شے کو لیکن وہ یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جن سے رسوائی ہم نے لے لی ہے لیکن یہ کیوں کیونکہ ہماری آنکھ نے جن سے رسوائی کی دلالی شروع کر دی ہے اور ایک مرتبہ پھر ہمارا دل جو ہے وہ ظلت اور خواری کی لذت کا خریدار ہے شورہ اکثر کہتی ہے اور غالب کے کلام میں بھی ہمیں یہ چیز اکثر ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عاشق جتنا زیادہ رسوہ ہوتا ہے جتنا زیادہ خوار ہوتا ہے جتنی زیادہ لذت اٹھاتا ہے تو اس کو اس میں بھی ایک لطف ملتا اور یہ لطف کیوں ملتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے لطف لیتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے محبوب سے محبت کرنا یا محبوب سے پیار کرنا ظاہر ہے بلا وجہ تو کسی کی زلت اور خواری نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زلت اور خواری سے وہ سیکڑوں طرح سے آہو فغان کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا تھا اور جیسے آنکھ بھی پہلے کی مانین سو سو طرح کے آنسو بھا رہی ہے اور آنکھ کے آنسو بھانے اور دل کے فریاد اور فغان کرنے کا نتیجہ اس کے سوار کچھ نہیں ہو سکتا کہ رازش کھل جائے بھائی ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی روحے گا اور جب کوئی آدمی ہر وقت فریاد کرے گا تو اس کے اس کا سبب تو لوگ پوچھیں گے کہ اس کا کیا سبب ہے اور بلاخر سب کو پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ عشق میں مبتلا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے اور ہماری جو آنکھ ہے اس نے ہمارے لیے زلط اور رسوائی کے سارے سامان پیدا کر دی ہیں یعنی جو آنکھ ہے وہ تو ایسے ہو گئی ہے جیسے کوئی دلال ہوتا ہے کسی جس کا سودہ کراتا ہے اور دل ایسا ہے کہ وہ خریدار ہے اس کا ذوق خوری کا یعنی دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں ہماری آنکھ بھی اور ہمارا دل بھی آنکھ روتی ہے دل فریاد کرتا ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کسی سے عشق کرتا ہے اور اس کی ہر طرف رسوائی ہو جاتی ہے آئیے شیر دیکھتے ہیں کہ دل ہوائے خرام ناس سے پھر محشر استان بے قراری ہے خرام ناس کا مطلب ہے محبوب کے چلنے کا انداز اور محشر استان کہا گیا ہے وہ جگہ جہاں پر بہت زیادہ مصیبتیں ہوں پریشانی ہوں اصل میں تو یوم محشر یوم حشر کو کہتے ہیں یعنی قیامت کے دن کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جب ایک قیامت مچ ہوئی ہے اس کو انہوں نے یہاں پر محشر استان کا انہوں نے استعمال کیا ہے لغز اس کے لئے فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے دل کو محبوب کے خرام ناز کی عرض ہے خرام ناز کی عرض یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو چلتا ہوا دیکھیں اور ہمارا دل اس میں اس قدر اس کے لئے بے چینی اور بے قرادی اور استراب ہے کہ جیسے یوم محشر ہوگا یعنی کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں ہوگا دل یکسو نہیں ہے دل سکون میں نہیں ہے دل بے شمار بے قرادیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور اتنا بے قراد ہے جیسے سیکڑوں قیامتیں ہمارے دل کے اندر ایک ہی وقت میں آ چکی قیامت کی چال ہوتی ہے یعنی ہمارا محبوب ایسا چلتا ہے کہ ایک قدم پر قیامت کے سو سو فتن اس سے پیدا ہو جاتے ہیں یہ عموما آپ نے اکثر شیروں میں دیکھا ہوگا شاعر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی محبوب کی چال کو ایک طرح کی قیامت برپا ہونے سے تعبیر کرتے ہیں تو مرزا نے بھی اس شیر میں یہی استعمال کی ہے یہی طریقہ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کے چلنے کو قیامت قرار دیا اور اس قیامت کے انتظار میں فرماتے ہی ہیں کہ ہمارا دل وہ ایک قیامت اس میں بپا ہو گیا اور ایک میشرستان بن گیا ہے اگلا شیر ہے جنبہ پھر ارض ناز کرتا ہے روز بازار جانس پاری ہے اب اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ ہے تو نہیں سوائے اس کے روز بازار اب روز بازار کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا جس زمانے میں مرکزی مقامات سے ضروریات کی چیزیں لانے لے جانے کی سہولت نہیں تھی مطلب یہ شاپنگ مالز بنے ہوئے یہ نہیں ہوا کرتے تھے یا آج کے زمانے میں مختلف چیزوں کی مارکٹ بنی ہوئی یہ نہیں ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ مختلف مقامات پر ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ بازار لگ جاتے تھے آج بھی لگتے ہیں جیسے منگل بازار اتوار بازار وغیرہ اور آس پاس کے جو لوگ تھے وہ وہاں جا کے اپنی جو بھی چیزیں ان کو ضرورت کی درکار ہوتی تھی وہ خرید لیتے تھے تو اس دن کے لیے بازاروں کے دن پہلے سے بازار بھی یعنی خرید و فروخت کی کسرت بھی تو فرماتے یہ ہیں کہ جو حسن ہے اس نے پھر جیسے بازار میں ایک طرح کی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے تو اس نے ایک مردوہ پھر اپنا جو ناز اور نخر اور عشوہ ہے اس کی نمائش شروع کر دی گویا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جانے نچاور کر دینے کا خاص موسم آگیا ہے اور اس سے گرمی بازار شروع ہوگی یہ گرمی بازار کا مطلب ہوتا ہے بازار کی رونق بازار کی چہل پہ مطلب ان کا یہ ہے کہ محبوب کے جو عشوہ اور ناز ہے اس کی خریداری کے لیے سب جانے دینے پر آمادہ ہیں یعنی اس کو خریدنا چاہتے ہیں جیسے بازار جاتے ہیں آپ اور کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیسہ دیتے ہیں تو یہاں پر عاشقوں کا یہ حال ہے کہ محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعنی صرف اس کے جو غمزے ہیں جو عشوے ہیں جو ناز ہے جو نخرا ہے اس کے لیے لوگ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے جان سپاری کا مطلب ہوتا ہے جان دینا آئیے شیرت سنیئے پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے بس اتنا فرماتے ہیں کہ ہم پھر اسی محبوب پر جان دے رہے ہیں جس نے ہم سے کبھی وفا نہیں کی اب اس کا جو دوسرا مصرہ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم نے زندگی کے وہی تریقے اختیار کرنی ہے جو پہلے تھے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی محبوب پھر ہماری جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے تو خواتین حضرات اب اس کا آخری شیعر یعنی مختہ ہے بے خدی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے بے خدی کا مطلب ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں یعنی اپنے آپ میں نہ رہنا اور بے سبب کا مطلب ہے بغیر کسی وجہ کے یعنی جس کی کوئی وجہ نہ ہو اور پرداداری کہتے ہیں راز رکھنے کو تو فرماتے ہیں کہ غالب تم کسی سبب کے بغیر بے خد نہیں ہوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ چھپانے اور راز میں رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ تم ایک طرح سے بے خد بن کر عشق بھیج چھپانا چاہتے ہو یعنی تم بلکل گمسم ہو گئے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے سینے میں کوئی راز ہے لیکن ہم وہ راز پا چکے ہیں یہ جو تمہارا گمسم ہونا ہے یہ جو تمہارا بے خود ہونا ہے یہ جو تمہارا کسی چیز پر کوئی توجہ کرنا نہیں ہے تو یہ یقینا کوئی بھید ہے جو تم چھپا رہے ہے تم جیسے آدمی کے پاس عشق کے سوا اور کون سا راز یا بھید ہو سکتا ہے تو خاتین حضرات یہ اس غزل کے کچھ مشکل آشار کی معنی اور غزل کا مطلب تھا ہمیں امید ہے کہ اب یہ غزل جب ابھی بھی آپ پڑھیں گے اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آجائے گی غالب کی غزلوں کا سسرہ جاری ہے انشاءاللہ اگلی کسی غزل کے ساتھ ہم